کورس کا تعارف جو ہمارا کورس ہے نجوید القرآن کورس اس کے تعارف کے لیے ہم مفتی منور سلطان ندوی صاحب استاد تعارف ندوید علماء کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کورس کے مطالعے جو اہم اور ضروری باتیں اس کو ہم سامعین کو دیتی ہیں نحمد و ندوید علماء قریم ام آباد مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ صفہ آن لائن کے جانب سے یہ ہمارا چوتھا کورس شروع ہو رہا ہے الحمدللہ علیہ ذالک اس موقع پہ صفہ آن لائن کے تمام عراقین خاص طور پر ٹرسٹیز اللہ تعالیٰ کے حضور سربس وجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا محترم خواتین قرآن مجید جو دستور حیات ہے دستور العمل ہے اس کا ایک حصہ جہاں معنوی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ہمیں سمجھنا ہے وہیں دوسرا حصہ الفاظِ قرآن کے اعتبار سے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی میں قرآن شریف ہے عربی میں ایراب کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے جو دگر لینگویج میں دگر زبانوں میں نہیں ہے پرڈانسیشن ہر لینگویج میں ہے لیکن عربی کا ایک اپنا خاص اسٹائل ہے جو اسٹائل آسان نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ زراسی اگر تبدیلی ہو تو معانی بدل جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ معانی بدلنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہماری بیشتر خواتین جو مدرسے کی تعلیم سے بے بہرہ ہوتی ہیں یعنی انہیں موقع نہیں ملتا ان کے لئے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسکول و کالج کا جو نظام ہے اس میں عام طور پر قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی یا برائے نام ہوتی ہے اگر گھروں میں ٹیوٹر کا انتظام نہیں رہا تو لوگ قرآن کسی طرح پڑھنا سمجھ تو لیتے ہیں لیکن وہ مخارج کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا یا پھر بڑی مشکلات بیش آتی ہیں قرآن پڑھنے میں تو صف آن لائن کی ٹیم نے اس جانی توجہ دی رمضان شریف آ رہا ہے اور ہم سب کا معمول رمضان میں قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے ہم سب اس جانی توجہ دیتے ہیں اور دینی چاہیے تو اس حوالے سے ہمارا قرآن اگر درست ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سواب میں کتنا اضافہ ہوگا کتنی خوشی حاصل ہوگی تو صف آن لائن کی ٹیم آپ کے سواب میں کیا جائے مخارج کے لیے حروف کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے الفاظ کو صحیح کرنے کا حروف کو صحیح کرنے کا مخارج کو سمجھنے کا اور پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے فہم قرآن کا انشاءاللہ اس کے لیے بھی کورسز ہوں گے ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں قرآن کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آج یہ افتتاحی پروگرام ہے کل سے کلاسز شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ دھیرے دھیرے سمجھیں گی اور سیکھیں گی کہ کیسے قرآن کریم کو بہتر پڑھا جا سکتا ہے یہی دراصل اس کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق اسی کے مطابق انشاءاللہ ہمارا یہ نظام چلے گا تو صفہ آن لائن کے کاموں میں ایک کام جو شروع ہوا ہے وہ آن لائن کلاسز کا ہے دوسرا ویڈیوز کا ہے مختلف اسلامی موضوعات پہ ویڈیوز بنائے جاتے ہیں اور ان ویڈیوز کے ذریعے سے اسلام کی اشارت کی جاتی ہے اسلامی نظام کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے بہت سے الگ الگ پلی لسٹ ہیں آپ ضرور دیکھئے ایک بار صفہ آن لائن ٹی وی کو اس کے پلی لسٹ کو اس میں قرآن سے متعلق پروگرامز ہیں فہمے قرآن احادیث سے متعلق پروگرام ہیں آداب زندگی اسی طرح مسائل سے متعلق پروگرام ہیں سوالات ہیں اور ناتیں ہیں اور دیگر بہت سے چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ہمیں امید ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور آپ کے لئے مفید ہوگا اور ہم سب کے لئے مفید ہوگا ماشاءاللہ بہت کم وقت میں مولانا نے پورس کا تعارف کر آیا اور جو اہم ہم باتیں تھی اپنوں کے سامنے رکھی جو آج کا جو اصل پروگرام ہے جس کو ہم سب کو سننا ہے وہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد علیہ الدین ندوی صاحب جو کہ داراللوم ندوت العلماء کے موقع استاد ہیں وہ ہم سب کے بیچ آ چکے ہیں میں ان کا بھی صفحہ آن لائن کی طرف سے بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مصروفیات کے باوجود اپنے قیمتی وقت کو ہمارے لئے نکالا ہم بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اب اس کے بعد میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ مولانا علیہ الدین ندوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو قرآن کی اہمیت فضیلت اور تجوید کیوں ضروری ہے ہمارے لئے اس کے متعلق کچھ گفتگو فرمائے کچھ نصیحت فرمائے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے ہماری آخرت کی زندگی آسان ہو جائے میں مولانا علیہ الدین ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا ما کنا لنہتذی لولا حدان اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوان نبی بلغ ما انزل إليک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته حضرات سامعین چند منٹ کے لئے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ان دو چیزوں کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم قوموں کو اٹھاتی بھی ہے اور قوموں کو گراتی بھی ہے اس لئے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا دستور العمل بنایا یہ کتاب ہدایت ہے از اول تا آخر یہ کتاب ہدایت قرآن کریم کے پانچ حقوق بتائے گئے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لائے جائے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اتاری ہے اس کے حروف و الفاظ اللہ کے ہیں اس کے معانی اللہ کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشکل وحی یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لانا ہے دوسری دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے کا مطلب پڑھنے میں خود جو ہے سمجھنے کا مفہوم پوچیدہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو آدمی اس کو سمجھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسے پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا ہے تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص جب قرآن کریم کی دس آیت میں پڑھتا تھا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا آگے اس وقت بڑھتا تھا جب ان دس آیتوں پر وہ عمل کر لیتا تھا اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے سمجھنے میں دو کٹیگریز آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور مسائل کے لیے احکامات کو جاننے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے وہ ترجمے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ترجمے سے بھی یہ بات حاصل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خود ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا لیکن اس کا دوسرا کٹیگری یہ ہے کہ اس میں غور فکر کیا جائے اس میں تدبر کیا جائے اس کے الفاظ کے معانی کا احاطہ کیا جائے اور اس سے استمبات کیا جائے اس سے مسائل اقف کیا جائے اور یہ بات جو ہے اہل علم کو الراسخون فی العلم جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں علم کے اندر کمال رکھتے ہیں ان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اس کا آخری حق یہ ہے قرآن کریم کا آخری حق یہ ہے اس امت مسلمہ کے ایک فرد پر جو قرآن کریم سے آشنا ہے قرآن کریم کے علم کا حامل ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کتاب کے پیغام کو اس کی دعوت کو اس کے حکامات کو اس کے لب لباب کو دوسروں تک پہنچائے جائے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں اور دوسروں تک پہنچانے میں غیر مسلم بھی ہیں پوری دنیا اس کی مقاتب اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھے یا یہ رسول بلغمہ انزلہ علی جو آپ پر جو آپ کو جو پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کو جو بات بتائی گئی اس کا آپ دوسروں تک پہنچائے گئے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے گویا قرآن کریم کا حق آدھا نہیں کیا اس میں پہلی چیز جو ہے وہ خاص طور سے وہ ہمارے غور کرنے کی ہے اس لئے کہ آپ کا موضوع یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو قیس سے پڑھا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ خوبصورت آباز کے ساتھ پڑھو اور خوبصورت آباز کے ساتھ پڑھو کم ہرگز یہ مطلب نہیں اس کو گاہ کر پڑھا جائے قرآن عربی زبان میں ہے عربوں کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور عربوں کی زبان کے اندر حروف کی ادائیگی پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے بہت سے حروف ایسے ہیں مثلا دیکھیں افضال ہے زا ہے غو ہے غاد ہے اس سب کا پرولانشیسنگ جو ہے اس کا تلفز جو ہم زبان سے اور حلق سے ادا کرتے ہیں اس سب الگ الگ ہے لیکن ہم اردو بولنے والے عام طور سے ان حروف کو اپنے الفاظ میں استعمال تو کرتے ہیں کہہ زو کا لفظ آتا ہے کبھی زاد کا لفظ آتا ہے کبھی زال کا لفظ آتا ہے کبھی کسی لفظ میں زا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ لکھتے تو الگ الگ ہیں لیکن سب کی ادائیگی جو ہے زا کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ فارسی سے یہ چیز آئی ہے اردو کے اندر لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو عربی الفاظ کے معانی میں تبدیلی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے اس سال کے طرف پہ آپ دیکھئے حروف حلقیہ کے اندر عین آتا ہے سب سے گہرائی میں حلق کی سب سے گہرائی سے یہ حرف نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمائے تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اب اس فعالہ کو اگر عین کی گہرائی کے ساتھ حلق کی گہرائی کے ساتھ نہ ادا کیا جائے اور ہم لوگ اردو میں جیسے آسانی کے ساتھ لائٹری بولتے ہیں فعالہ کہہ دیا اس نے حمزہ سے پڑھ دیا اس کے معانی تو کچھ سے کچھ ہو جائیں گے تو اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں الحمدللہ اگر حاق وعاب حلق سے نہ نکالیں الحمدللہ کے اندر اور اس کو دوچشمی ہاتھ سے اس کو ادا کر بیا جائے تو اس کے معانی تو بالکل الٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ حروف کی ادا ہے یہ تجوید کے اندر یہی باتیں بتائی جاتی ہے کہ جو حروف حلقیاں ہیں اور دوسرے حروف ہیں وہ کہاں کہاں سے حلق سے اور زبان سے اور موہ کے کن کن حصوں سے یہ ادا ہوتے ہیں اور ان کا پورا پورا ادا کرنا چاہیے ذات کا لفظ ہے یہ حرف عربی زبان میں ایسا ہے جو اس کی ادایگی سب سے زیادہ مشکل سمجھ جاتی ہے ہم غیر عربی بولنے والوں کے لئے تو یہ لفظہ اور بھی مشکل ہے تو یہ جو کورس آپ کے سامنے رکھا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ حروف کی ادایگی کے سلسلے میں آپ معلومات حاصل کر پائیں گے اور اس کو اسی طریقے سے انشاءاللہ ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو قرآن کے سمجھنے قرآن پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں اس کے بعد ٹیکنیکل باتیں جو ہم چکہ یہ کلاس جو ہماری ہوگی وہ آن لائن ہوگی اس وجہ سے ٹیکنیکل چیزوں کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو اس کے لئے شہزی خان صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں جو کہ اس پورس کے کوارڈینیٹر اور ٹیکنیکل سپورٹر ہوں گے میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جو باتیں ہیں ضروری جن کا جاننا ہم تمام دو ضروری ہے اس کو بتائیں شہزی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر میری آواز آ رہی ہوئی اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات بھی آپ کو حاصل ہو چکی ہے تمام لوگوں نے تمام اساتذہ نے آپ کے سامنے بات رکھ دیئے کورس کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کورس جو ہے آپ کا سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کی مدت کتنی ہیں تو ایک ماہ یعنی ایک مجھ نا ون منت اس کی مدت مدت اور اس کورس کی جو فیس ہے وہ آپ لوگ نے جو آج کی ہے وہ میں اس لئے دور آنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کلاس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیو ہیں یعنی کہ ایک تو ریجسٹیشن کیا ہے کیونکہ انٹرو کلاس ہے تو ہم نے آج کی کلاس کو عام رکھا ہے تاکہ جو نیو سٹوڈنٹ ہیں وہ آ کر اس میں کلاس کو جوئن کریں اور اس کلاس کو سمجھے اور اس کے بعد وہ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ریجسٹیشن کرانے کے بعد کل سے ریگولر کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ تو کورس مطالق بات ہو گئی جوئن کیسے کرنا ہے اس میں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں انہوں آج کلاس جوئن کی ہے جوئن کرنے کو بہت آسان طریقہ ہے عام طور پر کلاس زوم پر آن لائن یعنی آپ لوگ جوئن کرتے ہیں یا آپ کسی نتاریم کلاس کا لنک حاصل ہو تو اس لنک پر ہمیں کلک کرنا ہے اور وہاں پر آپ جو آئیڈیز ہوتی ہیں جو آپ آئیڈی ہوتی ہے وہاں پر آپ سیلیکٹ کر اس کلاس کو جوئن کر سکتے ہیں میں نے کلاس کو کیسے جوئن کرنا ہے ایک چھوٹا سا 15 سیکن کا ویڈیو یعنی لنک ایکسپائر ہو گیا ہے تو میں آپ کو دوسرا لنک سینڈ کروں گا اس کلاس کا روزانہ لنک آپ کو سینڈ کیا جائے گا اور اس لنک کے ذریعے ہی آپ کلاس جائن کرنی ہے یہ والا جو لنک ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا اگلے دن کلاس کلاس نیا یہ آپ کی پرسنل کلاس ہے ہوتا ہی ہے اگر اس کلاس کو کئی اور شیئر کر دیں گے تو آپ کیونکہ فیش دے کر اس کلاس میں داخل ہوئے تو وہ ایسے ہی جوائن کر لے گا اور یہ امانت میں خیانت بھی ہے تو آپ لوگ اس کلاس کی لنک کو اس گروپ کے اندر ہی رکھ یہ لنک ہے کسی اور اس میں داخل نہ کی یہ امانت خیانت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو کورس میں کیسے ملے گا نیو اس ٹوڈین کو کیسے جوائن کرنا ہے صفحہ آن لائن کی اور کیا چیزیں ہیں جو صفحہ آن لائن کر رہا ہے وہ ساری آن لائن کی مختلف پریلیس ہیں وہ کیسے آپ کو معلوم ہوں گی جو بھی جانگاری آپ کو لینی ہیں آپ مجھے میسج کریں گروپ پر میسج کریں گے پرسنلی میسج کریں گے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور اگر میں اس ٹیم آن لائن نہیں ہوں گا تو میں جواب پروگرام ختم ہو رہا ہے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا تمام بہنوں کا نئے شرکہ کا جن بہنوں نے ریشترشن کیا لیکن ابھی ان کا پروسس باقی ہے رول نمبر نہیں ملا ہے وہ پریسوس کو مکمل کر لیں کل سے جن کا رول نمبر حاصل ہو چکا ہے جن کو انہی کو جوائن کیا جائے گا تو آسانی ہوگی ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے خاص محترم شخصیت مولانا علاودین ندوی صاحب جو دارلوم کے سینئر استاذ ہیں اور قرآن پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ شریعت تھے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی طرح صالحہ خاتون کی ہم سے پروگرام کا آغاز ہوا ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ان سب نے تعاون دیا اور اس طرح تعاون کے ذریعے سے ہمارا یہ پروگرام آج کا مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے آپ خواتین وقت پہ شریک ہوں اور ایک کام چھوٹا سا کام آپ ضرور کریں کہ اپنی بتکلف بہنوں کو اس کورس کے بارے میں بتائیے ان کو بھی جوڑیے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیز ہو سکے اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ جو گوگل فارم ہے اس فارم کو بھرنا ہے اس میں کچھ ڈیٹیل لی گئی ہے اسی طرح موبائل وارس نمبر اور اس کو سبمیٹ کرنا ہے سبیٹ کرتے ہی آپ کو کچھ میسیجز آئیں گے جس میں ڈیریکشن ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ جڑ جائیں گی اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تو میرے خیال سے باتیں ساری آگئی ہیں تو اس کے ساتھ آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے